بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویو برز آج ہی اس ویڈیو میں میں آسیم رضا آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ لائف ٹائم کے لئے انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینجر کیسے انسٹال کریں ویڈیو میں آگے پہلے سے پہلے آپ میرا چینل پی سی ایرر سوروڈ ورز سکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکیں دلیے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے کسی بھی براؤزر میں جانا ہے اور وہاں پر سارچ کرنا ہے get into bc اور enter دبا دینا جیسے آپ get into pc سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایسی سکرین نظر آئے گی آپ پہلے ہی لنک پر کلک کریں آپ کے سامنے کچھ ایسی ویب سائٹ کھول جائے گی یہاں پر سرچ بار میں آپ نے سرچ کرنا ہے capital letters میں idm اور انٹر کر دینا ہے جیسی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے idm آ جائے گا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ ایسی سکرین کھولے گی یہاں پر آپ نے scroll down کرنا ہے اور download full setup پر کلک کر دینا ہے میں نے پہلے ڈاؤنلوڈ کر کر رکھا ہوا ہے اس لئے میں اب اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا میں آپ کو اسے انسٹال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں سب سے پہلے کرنا گیا آپ نے اپنا internet connection بند کر دینا ہے یہاں پر change adapter options اور internet پر right click کر کے disable پر کلک کرنا ہے اور آپ کا internet بند ہو جائے گا پھر سے آپ نے اپنے antivirus کو بھی disable کر دینا ہے اور آپ نے اب search bar میں search کرنا ہے defender جیسی آپ defe type کریں گے آپ کے سامنے کچھ ایسا option نظر آئے گا یہاں پر آپ double click کریں اور اس کی settings میں جائیں یہاں پر on لکھا ہوا ہے اسے off کر دیں اور اسے close کر دیں یہ دیکھیں real time protection off ہو گئی ہے اسے close کر دیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی crack file کو extract کرنا ہے اس کا password آپ نے یہاں پر لکھنا ہے 123 اور enter کر دینا ہے جیسے جیسے ہی آپ انٹرل کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فولڈر اور یہ password نظر آئیں گے آپ نے اس فولڈر پر ڈبل پھر پھر نیکس دبانا ہے پھر نیکس اور آپ کا یہ software انسٹال ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ registration کی terms ہیں جو کہ میں نے ایک مہینے سے زائد ڈی ایم کو use کر لیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اپنا ڈی ایم register کریں register کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنا ڈی ایم بند کر دینا ہے یاد رہے کہ آپ کا ڈی ایم یہاں پر بھی نظر نہ آئے اب ہم اسے register کرتے ہیں آپ نے اسی folder کو open کرنا ہے اور اس کے بعد crack والے folder کو open کر کے تین نمبر والے folder کو open کرنا ہے اور اس پیچ والے سیٹ اپ کو کافی کرنا ہے اور آئی ڈی ایم پر رائٹ کلک کر کے open file location یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اسے paste کر دینا continue اور یہ دیکھیں یہاں پر آگیا ہے اس پر آپ ڈبل کلک کر کے اسے پیچ کرنا ہے پیچ یہ دیکھیں پیچ ہو گیا ہے exit کر دیں اب اس سکرین کو کلوز کر دیں اور انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینجر والے folder میں جا کر گرگ پر کلک کریں تین نمبر والے folder پر کلک کریں یہاں سے یہ open کریں اور آپ اپنے idm کو open کرنے کی کوشش کریں یہ دیکھیں میرا اس کی کے بغیر ہی open ہو گیا ہے اگر آپ کا اس کی کے بغیر open نہ ہو تو آپ اوپر والے خانوں کو فل کر دیں اور end پر لکھا ہوا نظر آئے گا سی ریل کی وہاں پر آپ نے یہ والی کی آپ نے پیسٹ کر دینی ہے اور آپ کا idm کام کرنے لگ جائے گا یعنی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرے گا سوپ ڈاؤنلوڈ کرے گا اب آپ نے واپس اپنا انٹرنیٹ کنیکشن آن کر لینا ہے اور اپنا انٹی وائرس بھی آن کر لیں وینڈوز ڈیفینڈر جو ہم نے اوف کیا تھا اسے بھی آن کرنا ضروری ہے یہاں پر سیٹنگز میں جائے آن کر دیں اس کو اس کو بھی آن کر دیں تو آپ وینڈوز ڈیفینڈر آن ہو جائے گا یہ دیکھیں آن ہو گیا ہے اب ہم کوئی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر دیکھتے ہیں de دیکھیں ہم دیکھیں آن کشگه کشگه بتان gak دیکھیں نگ کشگه 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 نائے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس بھی میری جانا آئی ڈی ایم کا اپشن نہ آئے تو گبرانے کی کوئی بات نہیں یہاں پر آپ نے نیو ٹیپ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر موٹوز موٹوز پر آجانا ہے آپ نے ایکسٹینشن ان اپشن پر کلک کر دینا ہے اور آپ نے یہ آئی ڈی ایم والی ایکسٹینشن آن کر دینی ہے اور ڈیویلپر موڈ بھی آن کر دینا ہے جس سے آپ کا آئی ڈی ایم یہاں پر شو ہونے لگے گا یہ دیکھیں میرا بھی آئی ڈی ایم شو ہونے لگا ہے یہ تھوڑا تھوڑی سی دل لگائے گا مگر کوئی بات نہیں یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ اس ویڈیو کو اپشن آ رہا ہے اب میں اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور یہ اب بہ آسانی میری اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر دے گا سٹارڈ ڈاؤنلوڈ یہ دیکھیں ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہونے لگ گئی ہے یہ سی وہ چھوٹی سی مگر کام کی ٹرک جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا ایسی میری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ